بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ ہم سے ریڈنگ نہیں ہو پاتی مطالعہ نہیں کیا جاتا یا اگر مطالعہ کر رہے ہیں تو پھر اس مطالعہ کے اندر ہمارا دلچسپی نہیں پیدا ہو سکتی تو سب سے پہلے اس میں آپ دیکھئے کہ آپ نے سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو کنونس کرنا ہے اپنے آپ کو منانا ہے کہ میں نے پڑھنا ضرور ہے اور اس کے لئے آپ نے فوائد دیکھنے پڑھنے کے کیا ہیں مطالعہ کرنے کے اور جب آپ کنونس کر دیں گے اپنے آپ کو منا لیں گے تو اب آپ نے رش نہیں کرنا بہت زیادہ کتاب پڑھنی شروع کر دی نہیں سلولی سٹارٹ لیں آرام سے سٹارٹ لیں تھوڑا تھوڑا پڑھیں روز کے پانچ صفے دس صفے پڑھیں اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ آگے لیتے چلے جائیں اور یہاں پر میں والدین کو اور اسادزہ کو یہ نصیحت کروں گا کہ آپ ضرور بچپن میں ہی بچوں کے اندر پڑھنے کی عادت ڈال لیں پڑھنے کے مختلف انداز ہوتے ہیں ایک انداز ہوتا ہے سکیمنگ کا سکیمنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اوپر جو چیز پڑھنے ہی اس کو دیکھتے ہیں اور آپ کی تنی پریکٹس ہو چکی ہوتی ہے کہ آپ اس پورے پیراگراف میں پورے مضمون میں خاص خاص چیزوں کو پکڑ لیتے ہیں اور ارریلیونٹ جو غیر متعلقہ چیزیں ہوتی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں یہ بہت ہائی پریکٹس کے ساتھ ہوتا ہے عام طور پر ریسرچرز ایسے کرتے ہیں سکیمنگ کے ذریعے وہ اس کو پڑھ لیتے ہیں اچھا اب یہاں پر ہے کہ رات کو جب پڑھتے ہیں کچھ لوگ تو ان کو نیت آنا شروع ہو جاتی ہے اس کی وجہ ہوتی ہے کہ جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کی آنکھیں گھومتی ہیں آگے پیچھے ہوتی ہیں آنکھوں کے مسلز کام کرتے ہیں اور آپ کا دماغ بھی کام کر رہا ہوتا ہے کیونکہ آنکھوں نے تو صرف حروف دیکھنے ہیں بی لکھا ہوا ہے وہ تو شکلیں دیکھ رہی ہیں نا آنکھ ان شکلوں کو معنی میننگ وہ تو دماغ نے دینی ہے تو اس لیے دماغ کو بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے دماغ کو لفظ میں پھر پیراگراف میں اور جملوں میں اس کو تقسیم کرنا ہوتا ہے اب آپ کے دماغ نے بھی کام کیا آنکھوں نے بھی کام کیا تو تھکاوٹ ہو گئی اور پھر یہ بالکل قدرتی ہے کہ جب تھکاوٹ ہو گی تو آنکھیں بھی بند ہو جائیں گی نید آئے گی اور جب آپ پڑھتے ہیں کسی چیر پر بیٹھ کے پڑھتے ہیں کسی آرامدے چیر میں تو جب ان کے آپ کے مسلز ہیں وہ بھی آرامدے پوزیشن میں آ جائیں گے عام طور پر لوگ بیٹھ پر پڑھتے ہیں یا کسی آرامدے چیر میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو تب بھی نید آئے گی اور اگر آپ نے رات کا وقت چنائے پڑھنے کے لیے تو ظاہری بات ہے سارے دن کی تھکن کے بعد رات کو تو نید آئے گی آئے گی تو پھر اس کے بعد اگر آپ کوئی بوریت والی کتاب پڑھ رہے ہیں تو اس وقت بھی آپ کو نید آ سکتی ہے تو اگر آپ نے رات کو پڑھنا ہے اور وہ ضروری پڑھنا ہے کیجول ریڈنگ نہیں ہے تو پھر ضروری ہے کہ آپ ایسی جگہ پڑھیں جو کہ آرامدے تو ہو لیکن زیادہ آرامدے نہ ہو اور لیٹنے کے بجائے بیٹھ کر پڑھیں اور اگر دن کے وقت آپ پڑھ رہے ہیں تو سورج کی روشنی کو اندر آنے دیں اگر رات کے وقت پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ زیادہ لائٹیں جلالیں تاکہ نگاہوں پر بوجھ کم پڑھے اور زیادہ گرمی میں نہ پڑھیں جلدی نید آ جائے گی اور رات کو اگر پڑھنا ہے یا کچھ اور پڑھنا ہے تو ایکسرسائز کر لیں ایکسرسائز کرنے سے فریش ائر اندر جائے گی اور خون کی گردش میں فائدہ ہوگا اور چائے کچھ لوگ چائے کافی مقدار میں پی لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ نقصان ہوتا ہے رات کو نید نہیں آتی چائے آپ نے پڑھنے سے پہلے پینی ہے پڑھنے سے پہلے پینی ہے کیونکہ پڑھنے کے دوران تاکہ آپ جاگتے رہیں اگر آپ نے پڑھنے کے دوران چائے پی تو پھر وہ چائے بعد میں جو ہے آپ کو جگاتی رہے گی اور نقصان ہوگی پانی کی کمی نہ ہونے دیں کیونکہ پانی کی کمی سبق پر توجہ نہیں ہونے دیتی اور تھکاوٹ کے وقت چونکہ مشکل کام کرنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے تو طریقہ کار یہی ہے کہ سب سے پہلے آسان کام کر لیں جیسے آپ نے ای میل کا جواب دینا ہے کوئی فارم فل کرنا ہے تو آپ وہ کام کر لیں یہ کام اتنی محنت طلب نہیں ہوتے تو جب آپ یہ کام کر لیں گے تو پھر آپ اس کے بعد ترقیب بنا لیں گے مشکل کام کی طرف آپ آ جائیں گے تو یہاں پر یہ دیکھا گیا ہے کہ آسان کام کرنے سے انرجی واپس آ جاتی ہے اور دیگر کاموں میں انرجی سرف ہو سکتی ہے ٹیک بریک پاور نیپ لیں تھوڑا سا سو جائیں پڑھتے وقت اگر دس پندرہ سیکنڈ کی بھی واقعی نید آ جانا انسان فریش ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے یہ جملہ ٹیک وے کے طور پر لکھ لیجئے کہ جیسے زندہ رہنے کے لیے کھانا اور پانی ضروری ہے جیسے زندہ رہنے کے لیے کھانا اور پانی ضروری ہے اسی طرح اچھی زندگی کے لیے پڑھنا لرننگ کرنا اور سیکھنا یہ بہت ضروری ہے پڑھنا